موسیقی عبادیات کائنات کے حصہ اول حقیقت کائنات کی قسط نمبر ایک میں خوش آمدید کائنات ماضی اور مستقبل کے آئینے میں کائنات اس کے پورے ڈھانچے اور اس کی ابتدا کا علم علم کونیات کہلاتا ہے جدید کونیات کا آغاز 1920 میں اس وقت ہوا جب ایک امریکی سائزدان ایڈون ہیبر نے یہ انکشاف کیا کہ کہکشاؤں کے مابین پایا جانے والا فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کائنات وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے کائنات کے آغاز اور انجام کے بارے میں بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک نظریہ جزیادہ دیر تک مقبول عام نہ رہ سکا مستحکم حالت کا نظریہ یعنی سٹیٹی سٹیٹ تھیوری تھا جس کے مطابق کائنات ہمیشہ سی ہیں اور ہمیشہ ہی رہے گی اس نظریہ کی روح سے کائنات قدیم ہے اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ ہی انجام ایک لحاظ سے یہ قدیم یونانی نظریات ہی کی سائسی تشکیل ہے یہ نظریہ ایک ادوری سوچ کا حاصل ہے جس نے عرصہ دراز تک عرصہ کا سبب تلاشنے والے سائسدانوں کو وجود کائنات کے سبب کے متعلق سوچنے سے روکے رکھا غیر فطری ہونے کے باوجود یہ نظریہ 1965 تک تسلیم کیا جاتا رہا تاہم عظیم دھماکے کے نظریہ نے اسے کھوکلے نظریہ کا بطلان قرار دیا وجودہ دور میں تقریباً تمام سائسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی یہ عظیم دھماکہ کیا تھا؟ عظیم دھماکے کا نظریہ بگ بینک تھیوری اس عمر کو لازم قرار دیتا ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہو جب یہ عظیم دھماکہ کا وقو پذیر ہوا اور کائنات کا آغاز ہوا یہ آج سے تقریباً پندرہ عرب سال پہلے کی بات ہے عظیم دھماکے کا نظریہ اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ کائنات کا اختتام ہو جب تمام ترمادہ کائنات آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گا یہ عظیم ثانیہ آج سے تقریباً 65 عرب سال بعد وقو پذیر ہوگا اس نظریہ کی بنیادیں آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے 1905 میں ہی مہیا کر دی تھی جبکہ 1965 میں آرنو پنڈیاز اور رابرٹ ویلسن نے کائناتی پسے ملزر کی شواریزی کوسمیک بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت سے اس نظریہ کو پائے تکمیت تک پہنچایا اور یہ دنیا بھارم میں مسلمہ حیثت اختیار کرتا چلا گیا آج تقریباً تمام دنیا اسی نظریہ کی قائل ہیں اور سٹڈی سٹیٹ تھیوری کو رد کر چکی ہیں عظیم دھماکی کا نظریہ ایک مکمل نظریہ ہے جو کائنات سے متعلق تقریباً ہر سوال کا جواب منتقی بنیادوں پر فران کرتا ہے نیزی نظریہ تخلیق کائنات کے اسلامی نظریہ سے قریب تر ہیں تاہم کائنات کے انجام کے بارے میں ابھی سائنستانوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں اور کسی ایک نظریہ پر ان کا اتفاق نہیں ہو سکا کائنات کا آغاز خیال کیا جاتا ہے کہ کائنات کی موجودہ عمر تقریباً چودہ عرب سال ہو چکی ہے ایک اندازے کے مطابق گیارہ سے بیس عرب کے درمیان ہے اب یہ نظریہ عام طور پر قبول کیا جا چکا ہے کہ کائنات کا آغاز ایک ایسے حیات افضل واقعے سے ہوا جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے اس نظریہ سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ کائنات کی ابتداء تاریخ میں بہت سارے واقعات انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ رونما ہوئے اپنی پیدائش کے محبت کائنات مختلف قسم کے زیلی ایٹمی ذرات سب ایٹومک پارٹیکلز کا مجموعہ بن گئی جس میں الیکٹرون، پوزٹرون، نیوٹرونز اور انٹی نیوٹرونز کے علاوہ شواریزی یعنی ریڈییشن کرنے والے پوٹونز بھی شامل تھے اس لیمہیں کائنات کا درجہ حرارت ایک خرب سینٹی گریو یعنی ایک خرب اسی عرب فارن ہائٹ تھا اور اس کی کسافت یعنی دنسٹی پانی کی نسبت چار عرب گنا زیادہ تھی ایک سیکنڈ بعد درجہ حرارت کم ہو کر دس عرب سینٹی گریو یعنی اٹھارہ عرب فارن ہائٹ رہ گیا اس کے ساتھ ہی مادہ اس قدر پھیلا کہ اس کی کسافت یعنی دنسٹی تیزی سے گرتے ہوئے پانی کی نسبت محض چار لاکھ گنا زیادہ رہ گئی تھی اس کے بعد پروٹان اور نیوٹران جیسے بھاری اناثر تشکیل پانے لگے چودہ سیکنڈ کے بعد ٹمپریچر تین عرب سینٹی گریو یعنی پانچ عرب چالیس کروار فارن ہائٹ تک گر گیا جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ متزاد چارج شدہ پوزیٹرانوں اور الیکٹرانوں کی ایک دوسرے کو فنا کرتے ہوئے تولائی خارج کرنا شروع کر دی اسی اسنا میں دو پروٹان اور دو نیوٹران پر مشتمل ہیلین کے مرکزے یعنی نیوکلائی تشکیل پائے تین منٹ بعد کائنات کا درجہ حرارت نوے کروار سینٹی گریو یعنی ایک عرب باسٹھ کروار فارن ہائٹ تک گر گیا اس درجہ حرارت پر پہنچ کر حرارت کی شدت میں اس قدر کمی ہو چکی تھی کہ دیوٹریم کا مرکز جو ایک پروٹان اور ایک نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے وجود میں آسکے تین منٹ بعد درجہ حرارت تیس کروڑ سینٹی گریو یعنی پانچ کروڑ چالیس لاکھ فارن ہائٹ تک آ پہنچا اس موقع پر آنے تک بیشتر ابتدائی اصلی ذرات ختم ہو چکے تھے کیونکہ الیکٹران اور پروٹان کی ایک بڑی تداد اپنے متضاد ذرات انٹی پارٹیکلز یعنی پوزیٹران اور انٹی پروٹان کے ذریعے فنا ہو چکی تھی جبکہ بہت سے پچے کھچے پروٹان اور نیوٹران ہائیڈروجن اور ہیلیم کے مرکزے کی تشکیل میں کام آ چکے تھے یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور تقریباً ایک لاکھ سال بعد برک پارے یعنی آئینز اور الیکٹرانز نے مل کر ایٹم کو تشکیل دیا کائنات کی وسط پذیری کا عمل جاری و ساری رہا یہ سب کچھ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ذریعے ستاروں اور کہکشاؤں کی تشکیل شروع ہونے سے تقریباً ایک عرب سال پہلے کی بات ہے کائنات کا انجام کائنات ابھی تک مسلسل پھیل رہی ہے اس کے مزید پھیلاو کا انثار اس مادے پر ہے جس پر یہ کائنات مشتمل ہے کائنات کے خاتمے کی ایک ممکنہ صورت بگ گرنچ ہے عظیم دھماکے کے نظریہ کے مطابق کائنات کے آغاز کے ماند اس کا انجام بھی ایک عظیم دھماکے کی صورت میں ہوگا جسے بگ گرنچ کہا جاتا ہے جب ابتدائی دھماکے کے مقام سے باہر کی طرف پھیلتے ہوئے کلسٹرز یعنی کہکشاؤں کی گروہ اسی مقام آغاز کی طرف واپس پلٹیں گے اور کائنات پاش پاش ہو کر نستو نابود ہو جائے گی کہکشاؤں کا باہم ٹکراؤ بلکل اسی طرح لاعبدی عمر ہیں جسے زمین سے بلندی کی سمت پھینکی گئی گیند زمین کی طرف ضرور گرتی ہے بگ گرنچ یعنی آخری عظیم دھماکہ کائنات کی اجتماعی قیامت کی صورت میں آج سے تقریبا 65 عرب سال بعد وقو پذیر ہوگا کہکشائیں اور دیگر مادہ کائنات شاید ایک دوسرے سے مختلف سمت میں سفر کر رہے ہیں مگر ان کی یہ حرکت باہمی مرکز مائل کشش کی وجہ سے مقید ہے اگر کائنات میں مادہ کافی مقدار میں موجود ہوا تو باہمی کشش بالاخر اس مخالط سمتی رفتار پر غالب آ جائے گی اور کہکشاؤں کو دوبارہ ایک دوسرے کی طرف کھیچنا شروع کر دے گی جس کے نتیجے میں کائنات بگ بینگ کا الٹا تجربہ بگ رنچ کی صورت میں دھوائے گی بگ رنچ جیسے عظیم حادثے کے بعد کیا ہوگا اب یہ تصبر کرنا بھی محال ہے ایک ممکنہ صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک نئی کائنات وجود میں آ جائے شاید وہ ہماری موجودہ کائنات سے یک سر مختلف ذرات پر مشتمل ہو ایک کے بعد دوسری کائنات کی تخلیق کا یہ نظریہ دوری نظریہ یعنی سائیکلک تیوری کہلاتا ہے جس کے مطابق کائنات بار بار تشکیل پانے مصط اختیار کرنے اور بالاخر مکمل طور پر تباہ ہو جانے کی چکرگو مسلسل بھی جاری رکھ سکتی ہے اس صورت میں عظیم دھماکہ پھیلاؤں اور باہمی کشش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سکڑاؤں کا یہ عمل بار بار دورائے جائے گا اس نظریہ کے مطابق موجودہ کائنات بار بار دورائے جانے والے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں سے ہر مرحلے کا اپنا بگ بینگ اور اپنا بگ کرچ ہوتا ہے من سے شہود پر آنے والا یہ منظر اعتزازیہ کائنات یعنی کائناتوں کا سلسلہ کہلاتا ہے یہ زن دھماکے کے نظریہ کی نئی تشریح و تعویل ہیں جسے نظریہ اعتزازیہ کائنات یعنی اس کی لیٹنگ یونیورس تھیوری کہا جاتا ہے یہ نظریہ موت کی طرف جاتی ہوئی کائنات کی بجائے ایک نہایت پر جوش منظر پیش کرتا ہے آج کی ویڈیو کے اختتام یہی پر ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں ستارے اور کہکشائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کی نشان کو دبا دیں اللہ حافظ گھنٹی کی نشان کو دبا دیں